تو آج میں بتاؤں گا کہ ڈابل اسٹیٹر میں آفیس کارڈ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ فال ہم نے ٹو آرٹ بورڈ کریئٹ کرنے ہوں گے جس کی سائز ہے تری سکسٹی ایٹ بائی فائی فیفٹی ٹو پیکزل اور ریزولوشن میک شور ہم نے رکھنے ہی ون فیفٹی اور کلر موڈ میں ہم نے ایری بی رکھنی ہے تو اس کے بعد ٹو آرٹ بورڈ کریئٹ کریں گے یہاں پر ٹو لکھیں گے تو یہ کریئٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک ریکٹنگل لگانا ہے ٹاپ پر تو یہ اس کو ایجسٹ کریں گے ساتھ اس کے سٹوک بھی ہتم کریں گے بلک سٹوک اس کا کلر بھی دوسرا لگائیں گے فیل تو اس کے بعد ہم نے ایک سرکل لگانی ہوں گی پروفائل پکچر کی ہے تو یہ اچھی ہے بس اس کا کلر چینج کریں گے یہ ریڈ ٹی ہے بعد میں اس کو چینج کریں گے تو ہم نے اس کو اس کے بعد ہم نے لوگو لگانی ہوگی میرا پاس تو لوگو ہے ہی نہیں پر یا پر میں اوپر لکھتا ہوں بس لوگو لوگو اس کا پری سائز کرتے ہیں اوپر جا کی پری سائز کرتے ہیں تو ہم نے اس کو لائن کرتے ہیں میڈل لائن تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں اور لوگو تھوڑا سا اول بھی ہیلائٹ کریں گے نہ بڑھا کریں گے تاکہ صحیح نظر آجائے اس کے بعد لوگوں کے فونٹ چینج کریں گے تو اس کو اجسٹ کرتے ہیں اور اب فونٹ ہی چینج کریں گے پوپن فونٹ ہے اس کو چینج کرتے ہیں تو اب یہ ٹھئی کہ یہ ڈن ہو گیا ہے اس کو اجسٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا کلر پر کرتے ہیں وائٹ تو اس کے بعد ہم نے پروفائل کے نیچے یور نیم لکھنا ہے یور نیم اس کو پر لکھ جاتے ہیں اس کے نیچے یور پوزیشن لکھتے ہیں پوزیشن لکھنے کے بعد اس کا توازف کی سائٹ چھوٹا کرتے ہیں چھوٹے کرنے کے بعد اس کو اجسٹ کرتے ہیں یہاں پر میں توڑا سا گھجو دیس کرتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بجھے موسیقی 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 تو اب اس کی کپی لیتے ہیں کپی لے کی اس کا کوڈ نمبر لکھیں گے اور کوڈ نمبر کے بعد نیچے بلڈ روک لکھیں گے بی پوزیٹو اس کے بعد میل لکھیں گے میل میں اپنا جی میل ڈازتا ہوں گلالکوٹکیون ٹو فور اٹھر ایڈ جی میل ڈاٹ کام اور اس کے بعد یہاں پر نمبر لکھیں گے اور ان ساروں کو سلک کر کے ارلین کرنے کے بعد اس کو اجسمنٹ کریں گے اجسمنٹ کرنے کے بعد اس کے فونڈ میں تو اصل رگولر کریں گے رگولر کرنے کے بعد تو اصل اس کو چھوٹا بھی کریں گے اور سمی پورڈ میڈیم ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم دارس کو سیلیکٹ کر کے اس کو اجسمنٹ کریں گے بلکل سنٹر پہ لگائیں گے تاکہ ایک سیڈ سے بھی سیم ہوتے سیڈ سے بھی کوئی مطلب گیپ شیپ زیادہ نہ ہو تو ٹیک ہے ٹیک ہوئے گا اس کو گروپ کرتے ہیں گروپ کرنے کے بعد اس کو میڈل ہینڈ کرتے ہیں آٹ پورڈ کرتے ہیں میڈل ہینڈ بلکل سنٹر میں لاتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد ہم نے ایک ڈیزائن ڈراؤ کرنا ہوگا انتہالپ آف پینٹول یہ ایک ڈیزائن ڈراؤ کیا ہے اس کا کلر ہی چینج کرتے ہیں اب یہ کلر کریں گے دورا سا بلا کریں گے دورا سا بلا کریں گے باقی اس میں آپ کلپنگ ماس کریں گے پکچر لائیں گے یہاں پر اس کے تو ڈبلیکیٹ کوپی لائیں گے کوپی پیسٹ پیسٹن بیک اور یہاں پر اس کا کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد یہاں پر پیسٹ کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد اس پر یہاں پر کلپنگ ماس کریں گے اس کو لیئر میں نیچے لے کے جاتے ہیں ہم نے پکچر کو دو سرکر کی بیچ میں رکھا اس کے بعد دونوں کو سلٹ کر کے رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد کلپنگ ماس کریں گے اور یہ ہو گئے کلپنگ ماس کریں گے اس کو تھوڑا سا بس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے ریٹ کلر کو چینج کرنا ہوگا پھر اس کے بعد ہم نے یور نیم کو فونٹ اس کو چینج کرنا ہے میڈیم پھر کرنے میڈیم کرنے کے بعد ہم نے اس کو دو سو پر کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈیزائن ڈالنے چھوٹے چھوٹے سرکل ڈالنے سکتا ہے چھوٹا کرتے ہیں چھوٹا ہی والا دوسرے دو سرکر پی اٹھاتے ہیں اسریώς بزائن بڑن گیا ہے پھر اس کے بعد تو اس کے بعد تو اس کے بعد نیکسٹ آرٹ بورڈ ملاتے ہیں تو اس کے بعد دوڑا سب میں ویڈیو کو تیز کرتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم ہی بچ جائے تو میں کنڈیشن کے بعد ہم نے ایک پیرگرافٹ ڈالنے ہیں تو میں کنڈیشن کے یہ ڈال جیس کو توڑا سا چھوٹے کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کی سیمبول کنورٹ ہے ٹو ریگولر پھر اس کے کلر چینج کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فون تھوڑا صرف بڑھائے کریں گے فینلی فون مییڈیم پہ کریں گے مییٹیم ٹھیک ہے اس کی قپی لائیں گے کنoor leaked پھر اس کے بعد اس اس کا دوڑا سا سپیس دیں گے بیچ بیچ میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے ایکپیرڈ رڈ لکھنا ہوگا ایکپیر گرد ڈیرڈ رڈ جھائیوڈڈ جھائیوڈڈ پھر اس کے بعد ہم نے ایکسپائر ڈیٹ کو نہیں چلے کہ آنا ہوگا تھوڑا سا بڑھا کرتے ہیں دونوں کو پھر لے کر جاتے ہیں ایکسپائر ڈیٹ آر ٹی ہے پھر اس کے بعد اس کی فون چینج کریں گے پھر پھر فیملی پھر اس کا ڈیٹ آب لگتے ہیں دو ست تریس اور یہاں پر اٹسٹ کرتے ہیں پھر اس میں بیچ میں ٹو ڈاٹس لگائیں گے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کے اٹسٹمنٹ کریں گے دونوں کو گروپ کریں گروپ کرنے کے بعد میڈلینڈ پھر اس کے بعد اس میں ڈیزائن ٹرا کریں گے اس آٹ بورڈ میں کلر اس کے ہی بھی رکھنے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بڑھا کریں گے ڈیزائن کو یہاں سے پینر کو آف کر کے اس کو تھوڑا سا بڑھا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سینیچر لگتے ہیں یہاں یہ اس کے بعد اس کو ایمیٹ ٹریس کرتے ہیں ٹریس کی ایکسپینڈ کی ایکسپینڈ کرنے کے بعد دیو temporarily ڈیکسپینڈ کرتے ہیں ٹھیک تک میکا کریں گے Wild امیٹ ٹرہ کمنٹ ہڈا کروتے ہیں ٹھیک стал کلر چینج کریں گے اس کے بعد دوسری آٹ بورٹ سے ہم نے ٹوٹس دونوں کو کاپی کرتے ہیں یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا پر کرنے کے بعد اس کو یہاں پر رکھلاتے ہیں اس کی کوپی لیتے ہیں یہاں پر اٹھاتے ہیں اس کے بعد پیسٹی کم کرتے ہیں اس کی بھی کم کرتے ہیں ٹوٹی آٹ اس کی بھی کم کرتے ہیں ٹوٹی آٹ اس کی بھی کم کرتے ہیں ٹوٹی ہے پھر اس کے بعد ٹومن کنڈیشن کی ٹوپوائنٹس ہے بلٹ پوائنٹ اس کا سائز بڑھا کرتے ہیں ٹین ٹین ٹی ہے اس کی پہلے میں کچھ ہی ہے یہ کچھ ہی ہے اس میں دوسری جس مل کرتے ہیں اس کو سیلٹ کیا ہے اس کو دوسری ایس کریں گے انگلیش چینج کریں گے سیمی بولٹ کریں گے سیمی بولٹ کرنے کے بعد ہی شاپر اس کو سلیٹ کریں گے سلیٹ کرنے کے بعد اس کا سائز فونٹ فیملی فونٹ ہے نہیں میڈیم ٹھیک ہے اس کو کریکٹر میں جاتے ہیں کریکٹر اس کو تھوڑا سا نچی گئے دیں ٹھیک ہے باقی تو ٹھیک رکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک بگ راؤن اٹھانا ہوگا بگ رہا ہوں یہ اٹھا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر پیسٹ کرنے کے بعد ریکٹنگل کیوں پر ایجسٹ کرتے ہیں اس کو یہاں پر ایجسٹ کرتے ہیں یہاں نیچی گئے اس کے بعد پی سٹی میں جائیں گے ہم پی سٹی میں جائیں گے اس کو موٹ لائٹ پر رکھیں گے لائٹ پر ففٹین کو پی سٹی دے رکھنے گا ہم نے تو اس کو تھوڑا سا بڑھا کریں گے جسٹ کریں گے ریکٹنگل کے ساتھ جسٹ کریں گے ریکٹنگل کے ساتھ اس کے بعد ہم نے دونوں کے اوپر ریکٹنگل لگیں گے اس کے بعد یہ کپی اٹھا کیا پر رکھیں گے اس کو کپی کرنے گے تو اس کے ساتھ ہمارے ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں تینکیو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں